ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں بلکل جو بھی وقت پہ آیا ہے وہ پوری طرح سے نندنی ہے اور اس کو کسی بھی روپ میں کوئی بھی ہندوستانی شرکار نہیں کر سکتا ہے لیکن سیدھے سیدھے دو تین سوات ہیں کیا دیش کو راجبھر، اویسی، بارک یا منورانہ جیسے لوگ چلا رہے ہیں دیش میں سرکار ہے وہاں سرکار کا تالیمان کو کیا لے کر کیا روپ ہے وہ ابھی تکلیر نہیں ہے محبوبہ مفتی کی اور انسی کی نیشنل کانفرنس کی ابھی سمجھت جی نے بہت برائیاں کی پہلی بار جب یہ دیندر میں سبتہ میں آئے تو نیشنل کانفرنس کے دونوں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ دونوں ان کی سرکار میں کیابینٹ بنتری تھے پچاس سال تک گالیاں دیتے رہے ان کو پہلی بار جب جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کا موقع آیا پی ڈی پی کے ساتھ محبوبہ مفتی کے ساتھ انہوں نے ساڑھے تین سال تک خوب لوٹ میں شامل رہے محبوبہ مفتی نے جب یہ کہا کہ ترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا کوئی انہوں نے ستہ سے اپنا محب نہیں چھوڑا انہوں نے اپنا جو سمرتن تھا وہ واپس نہیں لیا دس ہزار پتھر بانچ بھی چھوڑے فوجیوں کے اوپر ایک فی آر بھی تبھی ہوئی آتنگیوں کا دھنیواد موڈی جی کی پریزنس میں ہوا درہان وانی کے جیسے آتنگی کے لیے نوکریاں اور پیسے بھی انہی کی سرکار میں گئے لیکن آج کا وشہ وہ نہیں کتراجی آج جو وشہ ہے وہ بہت بڑا وشہ ہے آج اچھے دن آگئے کہ ہندوستان کی طرح تمام کی ای چینلز پہ افدانستان سے ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ جو بیٹی بیٹھے ہیں یہ بہت گندہ ہو رہے ہیں اور کون کون ہمدرد ہیں میں بھی آس پر کے نیچے دیکھ رہا سب سے بڑا اگر کوئی تالیبان کا ہمدرد ہے تو بھارت کی کیندر سرکار ہے 29 فروری 2020 کو جب تکر میں سمجھوتا ہوا ہندوستان وہاں پر موجود تھا کیا موجود نہیں تھا وہاں پر جب ٹرمپ نے برادر کو پاکستان سے چھڑوایا کیا ہم نے اوبجیکشن کیا ہمارے 35,000 کروڑ روپیہ دھو گیا وہاں پر جو آج تک ہم نے وہاں کے راشت نرمان میں لگایا کیا ہندوستان کی سرکار کی طرف سے ایک بھی سٹیٹمنٹ آئی جلدی سے ساتھ دو ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں جس سمیں پر رسیہ اور پاکستان جوائنٹ میلٹری ایکسرسائز کر رہے تھے اور ہمارے کا ٹی وی پر چھلاتے تھے تو ہمیں دیش دروہی خیرہ دیا جاتا تھا آج پاکستان چائنہ افغانستان رسیہ کا نیکسس بن گیا اور ہماری سرکار یہاں پر بیٹھ کر ہندو مسلمان کرتے ہیں اس کی بات سرکار اپنے پاکستان آپ یہ بھولنے نہیں دیتے ہیں سر اب آپ پورا پورا بھاشر دیں ہو گیا ہو تو جواب دی دوں میں ہمیں تکنے سامیل پاکستان کی سوال تو مہتبون ہے وہ کہنا ہے کہ باتشی تو سرکار نے کر لی ہے نا تالیبان سے سامنے نہیں آیا ہے بتائیے نہ کہ دیش کا کیا اسٹینڈ ہے تالیبان کو لے کر فورن مینسٹر دھنیواد دے رہے ہیں تالیبان کا چطرہ جی یہاں پر یہاں چطرہ جی پہلے ان کے آواز کو کم کری چطرہ جی میں شانتی سے سنتا ہوں بیچ میں یہ سب چلاتے ہیں چطرہ جی یہاں بھول جائیے میں بھارتی جنتا پاٹی کا پروکتہ ہوں یہاں پر دو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں آپ میرے بعد اسوک سجنہار جی سے پوچھ لیجیے گا وہ جواب دے دیں گے پہلی بات میں یہاں سپشٹ کردو بھارت نے کوئی تالیبان سے بات نہیں کی بھارت کی سرکار نے اس پر بلکل سپشٹ روپ سے اپنے وشائے کو رکھا ہے کہ ہم نے بات نہیں کی دوسری بات ابھی پرائیرٹی کیا ہے چطرہ جی آج آپ نے دکھایا تھا کس پرکار سے بعد میں یہ معلوم پڑا کہ اس پرکار سے کسی کو کڈناپ نہیں کیا گیا تھا مگر ہندوستانیوں کی جیون کو وہاں بچانا یہ پرائیرٹی ہے کی نہیں ہے وہاں کس پرکار سے سکھ اور ہندووں کو وہاں وہ گردوارے کی اندر بند ہے ان کو نحفوظ ہندوستان میں لانا یہ مہتوپورن ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے یہ راحل گاندی اور سرجے والا کا کیا جاتا ہے وہاں اگر سو کو مار بھی دیں گے تو ان کا کیا جائے گا یہ اب بھی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کل بھی پریس کانفرنس کریں گے ہمارا کام ہے ہندوستانیوں کو ساکوشل دیش میں بچا کے لانا یہ راحل گاندی کے پرشنوں کا اتر دینا یہ ہماری پریاریٹی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں سبھے سے شام تک چلائی آ کے سڑکوں کے بیچ میں راحل گاندی جی آپ اور آپ کے پروکتہ you are not the priority Indians are the priority بھارتیے priority ہیں جبی سے یہ بتائیے انہوں نے کہا کہ ہم نے تالیبان سے بات چیت نہیں کی آپ کیا رہے ہیں کہ بھارت سرکار نے تالیبان سے بات چیت کی ہے وہ منا کر رہے ہیں دیکھیں پوری طرح سے قطر میں دوہا میں نے تاریخ بتا رہا ہوں 29 فروری 2020 کو بات چیت ہوئی ہے ارے بیٹھے ہیں سجنہار جی پوچھ لیجئے ان سے وہ تو راجنیک ہے وہ راجنیتہ نہیں ہے دیکھیں میں عیقتی جات نہیں جانا چاہتا سجن یہاں کی ٹیو پر بیٹھ کر کیا کیا بولتے ہیں پورا دیش دیکھتا ہے اب اب بات آتی ہے کہ وہاں پر بوری پوری پرشنچہ کی گئی پورا دیش دیکھتا ہے پورا دیش دیکھتا ہے آپ لوگ سرچ کل سائٹ کو پرشنچہ کی دیکھتا ہے پورا دیش دیکھتا ہے